موسیقی اس کے لئے ہمیں ریکوائر ہے شگر میں یہاں پر ون کپ شگر یوز کر رہی ہوں اور جتنی ہم شگر یوز کریں گے ہم اتنا ہی اس میں پانی آٹ کریں گے اور میں یہاں پر ون کپ ہی پانی یوز کر رہی ہوں اور میں اس میں تین لیمن یوز کروں گی اور اگر آپ کا کپ کا سائز بڑا ہے تو آپ اس میں چار لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اوکے تو اب ہم ان سب چیزوں کو پان میں آٹ کریں گے اور بہت لو فلیم پر بنائیں گے تاکہ شگر اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس بات کا بہت دیان رکھنا ہے کہ اسٹارٹ میں فلیم بہت لو ہو ادوائز وہ بہت جلدی بن جائے گی اور سری نہیں بنے گی تو ہم نے پہلے اس کو بہت لو فلیم پر بنانا ہے اس کے بعد ہم ہائی کریں گے فلیم یہ دیکھیں اب شگر اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے بہت زیادہ ہائی بھی نہیں کرنا بس ہم اسے میڈیم ہائی رکھیں گے اور جب تک اس میں بابلز نہیں بن جائیں گے ہم تب تک اسے اچھے سے پکائیں گے اوکے تو جب آپ اسے بیس منٹ تک بنائیں گے تو اس طرح سے بابلز بننا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ اسے چمچ سے اچھی طرح سے ہلا لیں گے اور اسے آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں بنانا کیونکہ اسے وہ بہت جلدی ہارڈ ہو جائے گی بس جب اس کا کلر لائٹ براؤن سا ہو جائے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی ویکس صحیح طرح سے پرپیئر ہوئی ہے یا نہیں آپ ایک باؤل میں تھنڈا پانی لیں گے اور اس میں آپ ایک ڈروپ ویکس کا اٹھ کریں گے اور اگر تو وہ شریڈ ہو جاتا ہے اس کا مطلب آپ کی ویکس نہیں بننی اور اگر اس طرح سے ہارڈ ہو جاتا ہے تو دارٹ میز آپ کی ویکس بلکل ریڈی ہے اور اگر آپ کی ویکس شریڈ ہو جاتی ہے تو آپ اسے پانچ من کے لیے اور پکائیں گے نیکس سمپلی ہم نے ویکس ٹرپس یوز کر دی ہے بازار صاحب کو ایزیلی مل جائیں گی اور یہاں پر میں پوری بھی یوز کر سکتی ہوں اگر آپ کا ایریا زیادہ ہے تو آپ پوری یوز کر لیں اور اگر آپ نے کسی کم ایریا سے اتارنے ہے تو آپ اس کو ہاف کر لیں اور جس ڈائریکشن میں ہمارے بالوں کی گروت ہے اس ڈائریکشن میں ہم ویکس کو اپلائے کریں گے اور اس پر ہم سٹرپ لگا کر ہم اسے اپوزٹ ڈائریکشن میں اتاریں گے اس طرح ہمارے بال سارے اتر جائیں گے اور اگر ویکس کرنے کے بعد آپ کی سکن پر ریڈنس ہو جائے تو آپ سودھنگ لوشن اپلائے کر لیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی I hope آج کا کانٹنٹ آپ کو بہت یوسفل لگا ہوگا لیکھ و پیار کانٹنٹ کیونج